اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں ست موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور خاور گمن صاحب ناظرین گزشتہ ایک ہفتہ میں بہت سی ڈیوالکمنٹس ہوئی ہیں اور گزشتہ رات تو بہت کچھ بدل گیا ہے نو اور دس اپریل کی درمیانی شب پاکستان میں تاریخ رقم ہوئی ہے وہ اس لحاظ سے کہ پاکستان میں پہلی بار کسی وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے عمران خان اب وزیراعظم نے ہی رہے جو ہوا سو ہوا تاریخ تلق یہدوں کو دوہرانے کا نام نہیں ہے بلکہ تاریخ سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور ہمیں بھی آج جہاں پر ماضی کو کریدنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے اب نئے وزیراعظم کا انتخاب ہونا ہے شباہ شویف صاحب نامزت کیے گئے ہیں دوسری طرف شاہ محمد قریشی وزیراعظم کے امید وار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمام تر صورتحال میں تحریک انصاف چپ ساتنے کا نام نہیں لے رہی انہوں نے استیفوں کا اعلان کر دیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ تاکے کس طرح سے بڑھتے ہیں نئے وزیراعظم کے لیے کیا مشکلات ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استیفیں پاکستانی سیاست میں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں اسی معاملے پر بات کریں گا یا سب ایک تو استیفوں سے کیا فرق پڑے گا نئی حکومت کا یہ استیفیں کیا بگاڑ لیں گے اور شہباز شریف صاحب چونکہ آپ کی گہری وابستگی رہی ہے ان کے ساتھ تو بطور وزیراعظم آپ انہیں کیسا دیکھ رہے ہیں سلمان گنی صاحب سے زیادہ نہیں رہی ہاں جی کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا سوال ہے ایک تو استیفوں سے کیا فرق پڑے گا اور شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم نہیں دیکھیں ایک تو ہے کہ پہلے یہ آپ پوچھ لیں کہ استیفیں ان کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے کس بات پہ دینے چاہیے قوم کا امتحان ہو نہیں گیا آپ وزیراعظم رہے ہیں ساڑھے تین سال آپ اقتدار میں رہے ہیں تین سال سات مینے آپ رہے ہیں ٹھیک ہے کرائیسس ہوتا ہے برطانیہ میں ابھی ابھی ڈیویڈ کیمرن کے چریسہ میں گئیں بوریس جانسن آ گیا بوریس جانسن بھی کئی چیپ برانوں میں فسا رہا ہے پر وہاں کوئی نہیں کہتا کہ تاریخ سے سبق سیکھو کوئی نورمل چیز ہوتی ہے ایک آیا گیا سٹیبل سسٹم اس کو کہتے ہیں یہاں پہ سلمان صاحب بڑی مطلب ٹھیک نیک رادوں سے سیٹیفکٹ جاری کر دیتے ہیں کہ بڑی باشاور قوم ہے یہاں پہ وہ تھمنے کا توفان کوئی چھوٹا سا بھی ہو تھمنے کا نام یہاں نہیں لیتا جن کے ہاتھ میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو عقابرین ہیں سیاست میں ہیں اوپر ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کا کسی وہ گورنمنٹ ہائی سکول کے جو سٹیوڈنٹس ہیں وہ ایسے کریں اور ان کو سمجھ آئے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے قوم نے سکھ کا سانس لیا ہے جب سے کل رات کو تبدیلی ہوئی ہے اور تبدیلی کب ہوئی جب عدالتوں کے دروازے بھی کھل گئے کونسیچوشن ایونیو پہ کوئی ٹرک بھی پھرنے لگے کوئی وہ جو خبریں ہیں کہ کوئی وہاں پہ گئے بھی کوئی سلوٹ شلوٹ اور الویدا کرنے کے لیے پھر جا کے مطلب آپ اتنے ہیں کہ جب تک یہ سب کچھ تماشاں نہ ہوتا تو آپ نے یہ نہیں ہونے دینا تھا بارہ بجے تک کھینچ کے اور ایسے ایسے سیاسی پارٹیوں کے سپورٹر ہوتے ہیں ایک اکیلہ کھڑا ہے فوج ادر ادلیہ جنبت ایک واہ ہم کپتان تمہارے یہ باشاور قوم کی نشانیاں ہیں یہ باشاور لوگوں کی نشانیاں ہیں یہ پڑے لکھے لوگوں کو ایسی باتیں کرنی چاہیں تحریک انصاف کا پرابلم ہے ان کے پاس سیاسی سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ہیں کوئی نہیں ہیں تو بہت کم ہیں آپ پرویس خٹک سے بات کریں وہ کوئی ایک بیلنس سلجی ہوئی بات کرتے ہیں آپ کی حق میں نہیں کریں گے لیکن ایک کوئی بات کرنے والی کوئی وزن والی بات ہوتی ہے باقی جو ہیں یہ ہماری دوست ہے میری اچھی خاصی دوست ہیں شیرین مزاری ان سے توقع کرنا کہ کوئی اکل کی بات کرے وہ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر شیرین مزاری میری دوست ان سے اکل کی بات کرنا بائید ہے وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے وہ اور ان کا وطیرہ وہ تو جب سے پروفیسر تھی تب سے امریکہ 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 ان کو یہ مل گیا پھر امریکہ اور وہاں پہ کون ہے شاہ محمود اب وہ کینڈیڈیٹ ہے مزیرین کینڈیٹ ہے پر شاہ صاحب دیکھیں سرائکی لوگوں کی جو وہ مٹھاس ہوتی ہے نا اور ایک حد سے زیادہ جا کے پھر وہ مداری لگنے لگ پڑتے ہیں ان کی اتنی میٹھی چھوڑی ہوتی ہے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جیسے اردودان جو ہیں ان سے ہم پنجابیوں والی جو ہم رف بات کر جاتے ہیں نہیں ہوتی سرائکیوں سے بھی رف بات نہیں ہوتی استعمال بھی کرنی ہو تو وہ بلکل ایک تیز سی چھوری ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں صیفوں کا فیصلہ بھی نا سمجھی میں ہو رہا ہے بھئی ان کا یہ کیوں یہ کر رہے ہیں کس بات پہ آپ کی یہاں پہ جمع آپ مزے لیں یہ ایک ایسا چونچون کا مربع آ رہا ہے اقتدار میں جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا آئے ہی نہیں ہے اچھا انہوں نے کل جب شہباز شریف تقریر کر رہے تھے یہ نام لینے شروع ہوئے تو اتنی وہ لمبی تو کیا کہتے ہیں اب میں نماز کا نام نہیں ہوں اتنی لمبی تو وہ کیا کہتے ہیں کوئی اچھی بلی ایک سیرمنی نہیں ہوتی اب جو انہوں نے وہ فلانے نام فلان اور ان کو کرنا پڑے گا کابینہ فورمیشن آپ پہ کیا خیال ہے کہ آسان ہوگا کینڈیٹس کتنے ہوں گے وہاں پہ ان کو تو پی ٹی آئی والوں کو مزے لینے چاہیے اور ایک سال پہ توجہ ان کو توجہ دینے چاہیے پارٹی تنظیم پہ پارٹی ہم قربانی کے بکرے سمجھتے ہیں کیا نونلی کیا پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی پارٹی ہمیں تب یاد آتی ہے جب آپ مشکل میں ہو کوئی ارگنائز کریں ان کی جیسے پارٹی مضبوط خیبر پختونخواہ میں ہیں ایسے مضبوط تنظیمی طور پہ پنجاب میں نہیں ہے یہاں پہ ان کو کرنا چاہیے تیاری کریں تنقید کا نشانہ بتائیں شباز شریف کے جو کیسز ہیں منی لانڈریم گیرہ کے اجازت لے کے میں ذکر کر رہا ہوں میں نہیں ہو کرنا وہ جو ہیں سارے ان کا ذکر کرتے رہیں خراب کریں ان دو ڈیٹیلز بتائیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں بھرپور اوپلیشن کی جائے گا اصد عمر کو لگائیں ان کیسز پہ ڈیٹیلز وہ پڑھ کے سنائے کہ وہ کون تھے جن کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے تھے یہ جو دو ہنہار جو جو ہے جو بیٹے ہیں وہ جو ایک ایک پرچون ایک تھوک ان کے بارے میں کریں کہ کتنے پیسے ہیں وہ جو ہنہار دماد ہیں جس کا پلازہ یہاں وہ پتہ نہیں کون سے ایک کوٹھی وہ ایک منزل جلا کے وہ جو چلے گئے ہیں ان کی آمد آنی ہے کل تقریر میں ذکر ہوا جب سارے نام لے لیے اور میرے معترم قائد ملے میاں محمد نباز شریف وہ ہے اب ان کی بھی وہ پلیٹ لکس کی کاؤنٹ ڈاکٹروں کی جازت کے بغیر وہ نہیں آئیں گی یہ قومی تقاضی اچھا وہ جب آئیں گے اور آپ ان کا مزاہ کھڑا ہے آپ ان کا یہ جو آپ کے موں سے غصہ نہیں جا رہا ہم میں نے تفسرہ آج میری بیٹی نے فون کیا برابیہ اس نے کہا ہم سب یہاں افسردہ بیٹھے ہیں یہ جو جوان لوگ ہیں نا ان کو پتہ نہیں اس نے کیا وہ ماجون آپ نے سمجھا ہے نہیں نہیں میں نے وہ جب اس نے کہا نا کہ ہم سارے ہی ہاں بیٹھے ہیں اس اپنا اور وہ اپنے ہزبندہ کیا لیتے ہیں تو اور میں نے کہا اب بس کر نکل وہ بھونگیاں اب اتنیاں ہوں ایک حد تک بھونگیاں ہونی چاہیے آگے سے کہتی ہے ہاں بابا بات تو ٹھیک ہے غصہ اس بڑی شخصیت پہ ہے اس کا نام لیا جو اس کا ہے نی جو اللہ شخصیت اللہ شخصیت غصہ اس پہ ہے نکال امریکیوں پہ رہیں اب اب صحیح صحیح صورتحال تو یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے کہ غصہ جو ہے جس جس کا آپ نام نہیں لے سکتے کسی اور کا غصہ کسی اور پر نکالا جا رہے ہیں کسی اور کا نام دیکھو آپ نے شخصیت صاحب کے بارے میں بھی مجھے نہیں بتایا یہ میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب فواظ جودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمنی انتخاب نہیں ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں تو استیفے کارگر ہو سکتے ہیں دیکھیں اجتماعی استیفوں کی جو بات کی ہے وہ بات شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ذمہ دران نہیں کر رہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمنی قوت ہے ایوان کے اندر ابھی اگر اجتماعی استیفے کارگر ہوتے تو یہ ماضی کے اندر جب پی ڈی ایم پہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے نون لیگ پر پیپلز پارٹی پہ زہر دیا تھا اجتماعی استیفوں کا تو بڑی پارٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پریشر میں نہیں آتی کہ اگر وہ انہیں استیفے دیئے ہوتے تو آج اس ایوان کے اندر سے سیاسی تبدیلی ہوتی دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی پہ تھے حکومت پہ جنہوں نے خان صاحب کو یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے انہوں نے کہا تن دیو اور جے اور میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں جناب اب آپ حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا یعنی آپ کریں استیفوں کا مشراب بھی ایسی لوگ دے رہے ہیں جیس آفیس دیکھیں جو پلیٹیکل لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون نے اگر اجتماعی استیفے دیئے ہوتے تو یہ وہی ایوان ہے نا اس میں سے وہ جناب انہوں نے سیاسی تبدیلی کر لی اور میں آپ کو آگے بھی ایک فورسی کروں جس طرح کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت انحصار پھر عمران خان صاحب پہ ہے کہ کیا انہوں نے پلیٹیکل سٹیٹیجی اختیار کرنی ہے وہ اپوزیشن کریں لیکن وہ جس احتجاج سے بات کر رہے ہیں میں مسلسل ایک بات پوری یکسوئی سے کر رہا ہوں یہ خط کا مسالہ بکنے والا نہیں ہے کہ اب وہ بخار اترے گا لیکن وہ جب بازی کا عمران خان تھا نا اس نے بڑے سوہانے خواب دکھائے ہوئے تھے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی نوجوان نسل کو کہ جی میں آوں گا ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر اور بہت کچھ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی اور خاص طور پر نوجوانوں کا ایک سیاسی کردار اب جب وہ باہر نکلیں گے نا تو اب یہ سارا ملوہ ان کے ساتھ ہے اب لوگوں نے یہ بھی پوچھنا ہے بازی کے اندر تو بڑی پذیرائی ملتی تھی ہم بھی جاتے تھے وہ سارا دیکھنے کے لیے تو نمبر ایک تو بات یہ کہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ نہیں ہوتا اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے اے ڈیموکریٹی کہ کل تک آپ پرسو کہہ رہے تھے کہ جی شہباز شریف کو میں اچکن نہیں پہننے دوں گا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ماضی کے اندر اسی طرح کی بات ایک نون لی کے بندے عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ میں اچکن کا بٹن بھی ان کو نہیں ملے گا تو وہ اچکن انہوں نے پہن لی ہے یہ جو تکبر ہے غرور ہے غصہ جو ہے نا یہ اکل پہ حابی آ جاتا ہے اور اب ساری صورتحال دیکھیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کل علی محمد خان نے یہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے نا اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اس نے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا ہے اس نے اپنا ایک سیاسی کیس پیش کیا ہے لیکن میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو موقع پرستوں کا ایک گروپ ہے وہ جو پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا اور انہوں نے کہاں چلے جانا ہے وہ تو حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں یہ تو سیاست میں کچھ لوگ تو پارٹی کارکن ہوتے ہیں نا جماعت کا حصہ ہوتے ہیں کچھ لوگ حکومتوں کے ساتھ آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جس سے امریکہ کو آپ مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہاں سے آئے ہوئے سارے مشیروں نے ان کا بیڑا گھر کی ہے ملک کی معاشی صورتحال ابتر بنا دی گئی ہے اور جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو بڑے چیلنجز کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی مویش ڈاونڈول ہے اور ایک بات میں کہوں گا یہ جو کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو موائدے کی ہیں کیا ان موائدوں پر نظر ثانی ہو سکے گی کیا وہ مہنگائی بے روزگاری غربت یہ جس کی آگ گھر گھر کے اندر لگی ہوئی ہے اس میں کوئی ریلیف دے پائیں گے اور جن پلٹیکل پارٹیز کی بات کی کہی ہے جو آیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کل گردان کر رہے تھے ان کے ناموں کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی انتخابات کی طرف جائے جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا اسی عیوان کو وہ بروے کار لائیں اسلاحات کے لیے اور ایک اور بات اگر عمران خان صاحب نے سیاسی غلطییں کیے ہیں تو ان کا انجام آپ دیکھ لیں ہمیں اب مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیسے نکالا اس سے اب باہر سے نکلنا پڑے گا اب آگے کی طرف بڑھنا پڑے گا اگر پاکستان نے آگے کی طرف چلنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے یہ تو سیاسی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ یہ اقترار ہمارا ہے اور ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا ابھی جا کے دیکھ لیں ماں پر بنیگالہ میں کیا صورتحال ہے میرا خیال اس سے عبرت لینی چاہیے اور ہمارا بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کا ذکر کرتے ہیں لیکن تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ استیفوں کی سیاست کیا رنگ لائے گی اور کیا حکومت اپوزیشن کے ذمیان یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا عدم استحقام یوں ہی رہے گا دیکھئے استیفے کا اپشن ایک ایسی چیز ہے جسے کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو پہلے اپشن کے طور پر استعمال نہیں کرتے یہ تو کس جس ہو چاہیں استیفات دے دیں لہٰذا اس کو فسٹ اپشن کے طور پر نہیں ہے تو کبھی ضرورت ہوئی تو دیکھا جائے گا لیکن اس سٹیج پہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ سیاست ایک مسلسل عمل ہے ایک عمل تسلسل ہے سیاست ایک سنگل شاٹ افیر نہیں ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کل وہ ہو گیا ان کے خلاف ووٹ اور انہوں کا فیڈنس تو زندگی ختم ہوگی سیاست ختم ہوگی یہ ایک سٹیج ہے اس سے اگلی سٹیج آئے گی اس کے بعد اگلی سٹیج آئے گی ایک عمل مسلسل ہے لہذا آپ کو ایفرٹ کرنی ہے ایک تسلسل کے ساتھ اس لیے اس سٹیج پہ میرے نزدیک اس پارٹی کو یہ چاہیے کہ تھنڈے دل سے پہلے یہ دیکھے کہ پچھلے تین چار مہینے میں جو ان پہ تنقید ہوتی تھی اس کی طرف سے جو جو لوگ پاور میں آ رہے ہیں ان کی طرف سے ان کی پالیسیوں پہ جو تنقید ہوتی ہے ذرا اس کا مطالعہ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کے مسائل ہوں گے اس لیے کہ اتنی ڈائیورسی فائیڈ حکومت ہے اور نظریاتی طور پر اتنی سوچ میں فرق ہے کہ اس کو ایک ڈائریکشن میں پل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا بڑا چیلنجنگ بڑا مشکل کام ہوگا کہ متحد رہ سکیں گے ایک پیج پر رہ سکیں گے زیادہ دیر تک دیکھیں ایک پیج کی تو میں کبھی بات کرتا ہے انہا کسی قسم کا بھی ایک پیج نہیں ہوتا دیکھئے یہ آپ ضروریات اور مسلحتوں کی وجہ سے اکٹے ہوتے ہیں اور ان کے اکٹے ہونے میں ایک فیکٹر نے جو بنیادی کردار ادا کیا وہ عمران خان تھا کہ عمران خان کی مقالفت میں وہ اکٹے ہوئے ادر وائز ان کی سوچ میں فرق ہے رائیول پارٹیز ہیں نظریوں میں آچھا اور فریم ورک ہے مثلا پی ایم ایل این جو ہے نا وہ بیسیکلی میڈل لیول کا بزنس انٹریسٹ رپریزنٹ کرتی ہے پی 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 جو ہے وہ عام آدمی کا انٹریسٹ رپریزنٹ کرتی ہے اس کا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے مزدور کسان ان کی بہتری کے اوپر یہاں ہوتا ہے کہ کس طرح ٹیکس ویکس بچایا جا سکے گا تو یہ تو اس ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو اس پہ اترازات ہوتے تھے لیجسلیشن پہ ان لیجسلیشن پہ اب یہ اسرار کرے کہ یہ اصلاح کریں جو خرابیاں تھیں اس میں تبدیلی جو ہے وہ کریں پرائیس ہائک کا مسئلہ تھا پیٹرول پرائیسز کا ایشو تھا وہ سارا ان سے یہ کہیں کہ آپ ان کو امپلیمنٹ کیجئے ان پرائیس ہائک کو کنٹرول کیجئے پیٹرول کی پرائیسز کنٹرول کیجئے مارکٹ میں یہ فیل ہوئے جن فیکٹرز کی وجہ سے پی ٹی آئی پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں ان فیکٹرز کی ان سے ایکسپلینیشن مانگے دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ تو الیکشن پہ ہوگا صرف اس وقت سوال یہ ہے کہ الیکشن چار مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد اس کے لیے ایک سٹیبل پولیسی پھر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے پنجاب میں بڑی لمبی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ یہاں پارٹی کس طرح چلائی جا سکتی ہے ابھی تو پنجاب کا فیصلہ بھی ہونا ہے نا پنجاب کا فیصلہ ہوا ہوا ہے سمجھ لیجئے وہ جو فیڈرل لیول پہ جو فیصلہ ہو گیا وہی فیصلہ ڈومینیٹ کرے گا پنجاب کے اندر بھی لیکن یہاں پارٹی بھی فوت ہو گئی ہے نا ایک حکومت کی نالیکیاں تھی لیکن پارٹی بھی یہاں پہ کمزور ہے تو یہاں پہ وہ اپنا ایک سٹرکچر بیلڈ کریں اور اس بات کا انتظار کریں کہ یہ حکومت جو ہے ان وعدوں کو پرانی کر سکے گی رات کہا نا ویلکم ٹو اولڈ پاکستان پرانا پاکستان تو وہ پرانے پاکستان کے اندر بھی جب تک عوام کی فلا کے کام نہیں ہوں گے مثلا ہیلتھ کارڈ انہوں نے ایشو کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کب بند ہوگا یا اس کو آگے چلائے جائے گا احساس پروگرام بینظیر بھٹو پروگرام تھا وہ احساس پروگرام بنا اب دیکھنا ہے کہ وہ کدھر جائے گا یہ ایشوز ہیں جن کو یہ لے کے آگے چلیں باقی اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی یہ تو استیفہ دے دیں لیکن فیلحال میرا خیل ہے اس فیصلے کو اب پیچھے ڈال دیں اور دوسرے ایشوز کو ٹارگٹ کریں لیکن سوچ سمجھ کے پلاننگ سے کیر کے ساتھ آپ پالیسی بنائیں اور پارلیمنٹ کے اندر پریشہ رکھیں پارلیمنٹ کے باہر پریشہ رکھیں ٹھیک ہے یعنی مہتر صاحب وہ ہمارے والا پرانا پاکستان کب آئے گا وہ پاکستان تو زیادہ حق نے ختم کر دیا تھا ٹھیک ہے خاور آپ خاصے پر امید رہے ہیں خان صاحب کے دور اقتدار میں اب آپ کتنے پر امید ہیں ان کے استیفوں کے سیاست کو لے کر اور نئے اندخابات کو لے کر دیکھیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری عمر آیاز صاحب کے بچوں والی ہے تو میں بھی اتنا ہی پر امید ہوں اور میرے بھی اس تھی طرح کے جذبات ہیں جو آیاز صاحب کے بچوں وال کے جذبات ہیں گزشتہ روز جو بھی واقعات ہو حالات و واقعات ہوئے ہیں اچھا جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ آج کور کمیٹی کا جب اجلاس ہوئے تو وہاں پہ ان کے جو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہمیں استیفے دے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے وہ سوچ یہ رہے ہیں کہ ایک پپلر ویو ہے وہ ہمیں اس کو گراسپ کرنا چاہیے اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے اتنے لوگ استیفے دے پائیں گے کہ آپ ارلی الیکشن انفورس کر پائیں گے میں نے تھوڑا بہت وہ میتھمیٹکس دیکھا ہے پی ٹی آئی کا دیکھیں یہاں پہ فیڈل کے اندر ہیں آپ کے پاس ایک سو بیس ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ اس میں سے اگر آپ ہنڈر کے قریب لوگوں کے استیفے دلواتے ہیں پنجاب میں ہیں آپ کے ایک سو پچاسی اس میں کوئی ایک سو بیس پچیس کرواتے ہیں پوری کی پوری کیپی اسمبلی آپ ڈیزول کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کے کراچی کے اندر ہیں اچھے خاصے ایم پی ایز ان سے استیفے دلواتے ہیں اسی طرح آپ کی بلوچستان کے اندر بھی پریزنس ہے تو اگر اوورال یہ تین سو سے لے کے چار سو پر قریب استیفے دلوا دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ ایک ارلی الیکشن جو ہے انفورس کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے ادروائز یہ اگر ان کا خیال ہے کہ صرف جی نیشنل سمبلی میں سے استیفے دلوا کے اور ہم جو ہے یہاں پہ صرف فیڈر لیول کے اوپر پریشر بڑھائیں گے حکومت کے اوپر اور ارلی الیکشن انفورس کروانے کے تو میں نہیں سمجھتا ایسا ہو پائے گا پارٹی کے اندر اس حوالے سے ایک ڈویین پائی جاتی ہے اور پارٹی کو اس حوالے سے میرے خیال میں جو پارٹی کے لوگ ہیں کال انہیں پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بھی بلائی ہوئی ہے اور خان صاحب نے کال جانے نیشنل سمبلی کے اندر بھی وہاں پہ بھی یہ موضوع زیرے بیس آئے گا اور فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے ابھی جو بات کی ہے نا جو گرونڈ ریالٹی ہے آیاز صاحب نے بات دیکھیں میرے نزید اگر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ اپٹمیسٹک رہتے ہیں اس وقت جو ہے عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے سوال آپ کا ہونا چاہیے کہ کیوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے دیکھیں موجودہ جو اسمبلی ہیں ان کا ٹائم رہ گیا ہے ایک سال چار مہینے ایک سال چار مہینے کے بعد آپ نے الیکشن میں جانا ہی جانا ہے اس وقت کل انشاءاللہ جو ہمارے غنی صاحب کے دوست اور ہمارے محترم لیڈر جو ہے کل پرائم میسٹر بنتے ہیں آج بھی یقین کریں وہ تھک گئے ہیں بچارے کو دس گھروں کو ان کو چکر لگانے پڑے ہیں کبھی باپ کے گھر کبھی ایم کی ایم کے گھر کبھی مولانا صاحب صاحب کے گھر کبھی زداری صاحب کے گھر اچھا کل پرائم میسٹر بنیں گے تو اس کے بعد بلکل ایاس صاحب نے صحیح کہا کہ پھر آپ کو ایک کابینہ بنانی ہے سب کے جو کنسرنز آپ نے سنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ سائن کی ہوئے ہیں ان کا اپنے کو دیکھنے کے کسے آپ نے پورا کرنا ہے مویشت آپ کی آرلیڈی دباؤ کے اندر ہیں شدید دباؤ کے اندر ہیں آپ نے اس کا بھی خیال کرنا ہے لوگوں کو آپ نے ریلیف ایمیجیلی کو پروائیڈ کرنی ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو اس وقت جو ہے یہ جو ساری پارٹی ہیں یہ اس وقت ان کے اوپر گھمن کب ہو جا جائے گا اور عمران خان جس سرا آج آپ نے دیکھا وہ نائکی کا ٹروزر پہنا انہوں نے ہاف سلیف شرٹ پہنی ایکسرزائز کر کے آپ بیٹھے گلاسے لگائے ہیں اپنی پارٹی کو کٹھا کیا ہوا ہے تو ان کے پاس اگلا سال پورا موجود ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ری آرگنیزیشن کریں انہوں نے دیکھیں اگلا کے اندر ہے کہ ساڑھے تین سال پونے چار سال انہوں نے خان صاحب کو سوٹ کرے گی احتجاج کے سیاست اس ایک سال میں 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 اسی طرف آ رہا ہوں دیکھیں آپ نے خان صاحب نے پاور کوریڈورز کے اندر کا اپنا ایک سبق انہوں نے سیکھ لیا پارٹی کے اندر جو لوٹے برے ان کا آپ نے رویہ دیکھ لیا پارٹی کے نظریاتی کارکنان ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا تو خان صاحب کو اب بس کرنا یہ ہے کہ یہ جو مومنٹم بنا ہو ہے اس کو انہوں نے آن روڈ رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ انگیج رہنا ہے جس طرح ڈاک صاحب نے کہا پارلیمان کے اندر شور مچانا ہے پارلیمنٹ کے باہر شور مچانا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک بڑی بڑی گولڈن اپرچنیٹی ہے امران خان صاحب کے پاس کہ وہ اگرے الیکشن سے پہلے اپنی پارٹی کو مزید اورگنائز کریں اور بڑا برپور ایک الیکشن لڑے ہیں اور الیکشن لڑ کے اگر لوگ ان کے ساتھ ہیں ایونچولی تو آپ کو دیکھیں لوگوں سے اپنے وڈ لے کے آنا ہے نا خان صاحب وہ ایاس صاحب کل رات جب آخری ملاقات ہوئی میڈیا کی آپ کیا کریں آپ کہیں گے پھر کہیں ایک تو گمن تمہاری ملاقاتیں ختم نہیں ہوتی تو میں بھی اس ملاقات میں شامل تھا خان صاحب کی جو آخری دو گھنٹے ان کی پرائیم نیسر شپ کے تھے اس دوران ایک گھنٹہ انہوں نے چاند صحابی کو بلایا وہ تھا میں بھی اس میں شامل تھا تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب یہ سارے جو اندرونی ہوایں اشارے جو جو اسمان گھنی صاحب بات کرتے ہیں بیرونی سازش جس کی بات آپ کرتے ہیں آپ کے تو حق میں کوئی نہیں ہے آپ نے اشارہ کا ذکر کیا سروائیول کے چانس کس طرح دیکھ رہے ہیں اچھا کیسے سروائیول کریں گے وہ سلمان گھنی صاحب کو کل جسرا یاد صاحب نے کہا کہ وہ اس کے اشارے کافی جگہوں پہ موجود تھے اس کو چھوڑے اب یہ ہے کہ ہان صاحب سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یار دیکھیں میں نے جو اس سے پہلے جہاں تک پہنچا تو مجھے لوگوں کی ایک سپورٹ رہی ہے اور مجھے ابھی بھی امید ہے کہ لوگ میری بات سنیں گے اور میں لوگوں کی سپورٹ کی بنیاد میں واپس آ پاؤں گا تو میرے خیال میں بڑا ایک اچھا ٹائم ہے ان کے لیے انہوں نے اچھا انہوں نے سیکھ بھی لیا ہے غلطیاں بھی کی ہیں ابھی دس یہ جو پیچھے چودہ مینے ہیں اگر ٹائم پہ سارا کام چلتا ہے تو ایک بربور طریقے سے وہ الیکشن لڑے میرے خیال میں ایک بڑا ایک اچھا ان کے پاس موقع ہے آپ کی صحابت قدمی کو میں ایسے دات دیتا ہوں آپ نے بڑی یکسوی دونوں جانب سے کہ کیوں نہ ایک نئی پہل کی جائے خیر ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ اتنی اگریسیو اپوزیشن کے ساتھ نئی حکومت کس طرح سے چل پائے گی اور کیا نہیں آنے والی حکومت جانے والی حکومت کی کارکردگی پر تنقید میں ہی وقت تو نہیں گزار دے گی کیا چیلنجز ہوگی ان کے پاس اسے اور بات کریں گی اس پر کے بعد سٹے ویدہ سٹے ویدہ سٹے ویدہ سٹے ویدہ سٹے شہباز شریف ورسس شاہ محمد قریشی نئی حکومت کے لیے کون کون سے چیلنجز ہوگے اور کیا نئی حکومت سیاسی تلقیق کو کم کر پائے گیا ایسا بی بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کل علی محمد خان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ایوان میں اور اپوزیشن جو کب حکومت منانے جا رہی ہے ایک ایک بندہ ان کے پاس جا رہا تھا انہیں تسلیح دینے کے لیے دلاسہ دینے کے لیے تو کیا ان روایات کو فروغ دیا جائے گا یا تلقی برقرار رہے گی سیاست میں نہیں یہ تلقی رہنی نہیں چاہیے اور لیڈ اس میں عمران خان کو دینی ہے کیونکہ ان کی شیپ ہے ان کی وہ جو ایک محول کریئٹ کرتے ہیں پارٹی ان کا ریاک کرتی ہے پارٹی میں جذباتی لوگ بھی ہیں پارٹی حکومت نے کیا کرنا ہے جو آنا یہ ایسی حکومت آ رہی ہے جس کے سامنے سب سے ٹف اجنڈا ہے اتنا ہیٹروجنس کوالیشن اس کو ساتھ چلانا یہ تو آپ ایک بات ہے کہ داد دیں عمران خان کو کہ عمران خان کی وجہ سے یہ کوالیشن بنائے ہیں ان کو یو این چارٹر یو این سیکٹری جنرل آ جاتا اور ان کو کہتا کہ تم یہ ساری پارٹیاں کٹھیاں ہوں تو وہ ناممکن ہوتا پر اس نے جو ان کا ساڑھے تین سال میں حال جو کیا تھا ایک بات ہے ہمیں مچور حکومت چاہیے زرداریوں کا شریفزادوں کا وہاں پہ ایک عمران خان کا ہونا ضروری ہے کہ سسٹم میں کوئی بیلنس کریٹ کرو دیکھئے ایک جو تاریخی بات ہے عمران خان کی کہ سیاست پہ ان دو جماعتوں دو فیملیز کی اجارہ داری کو بائیس کروڑ میں اور کوئی نہیں توڑ سکتا چالنج انہوں نے کیا یہ اس نے کیا تھا یہ چھوٹا کام نہیں ہے ٹھیک ہے پر اچھا کام کر کے پھر اس نے بگاڑ بھی بہت پیدا کرتی تو اس چیز پہ فوکس رہونا ٹھیک ہے جو ہمارا جو سیاست ہے اس کا جہاں پہ محور اور فوکس ایک طرف یہ نون لیگ اور فلانے اور فلانے ہوں گے تو ایک طرف جو محور ہے وہ عمران خان رہے گا اب وہ عمران خان کو موقع ہے کہ پہلے جو انگریزی کا لفظ ہے اس نے ساڑھے تین سال میں اپنے آپ کو صرف ڈیماغاغ ثابت کی ہے ڈیماغاغ کا مطلب ہے جو باز مو سے باز بلتا ہی رہتا ہے گفتار کے غازی اب اسے موقع مل رہا ہے کہ یہ ایک مدبر کے طور پر ٹھیک ابرے اب مدبر بنتا ہے یا نہیں یہ اس کی قسمت کی بات ہے اور قسمت اور تقدیر اس میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے لیکن سنوان صاحب جیسے کہ ابھی آیاز صاحب نے ذکر کیا کہ اتنے بڑے اتحاد کو ساتھ لے کر چلنا کیا شباشت صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس سے اتحاد کو برقرار رکھ سکیں گے دیکھیں میں نے اسی پرگران میں پہلے کہا تھا کہ یہ کریڈٹ تو عمران خان صاحب کو ہے کہ پہلے انہوں نے اپوزیشن کو متحد کیا پھر انہوں نے عدم اعتماد پر مجبور کیا اور میں بڑی معذر چاہتا ہوں جب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب وہ اس تقبر کا اظہار کر رہے تھے کہ میں نے میں تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد لیا اور یہ فس گئے یا صاحب ہمیں اگر سارا کچھ پتا تھا تو ان کو نہیں تھا پتا اور افسوس یہ کہ آپ آج تک پاکستان کی سیاست کا بڑا علمیہ یہ ہے وہ بھی آپ نے تھوڑی در پہلے اشارہ بھی کیا کسی کا نام لے سکتے ہیں کسی کا نہیں لے سکتے یہ جو تجربہ تھا تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا پاکستانی قوم اور خاص طور پر نوجبان نسل یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک ڈیفرنٹ تجربہ ہوگا میں نے وہ تیس اکتوبر والا جلسہ خود کور کیا تھا جا کے اور خان صاحب پھر ہمارے آفس بھی تشریف لائے تو انہوں نے دنیا ٹی وی کا شوری ادا کیا کوریج پہ تو انہوں نے دو تین بندوں کے نام لے گئے کہ میں ان کو لے لوں میں نے کہا خان صاحب ان لوگوں کے خلاف رد عمل میں یہ لوگ آئے تھے کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تجربہ ناکرام ہوا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس تجربے کی اور پھر آپ جس تلقی تناؤ ٹکراؤ سر انہیں وہ حکومت تھے انہوں نے اپنے آپ کو حکومت ہی نہیں سمجھا ایک جملے کی جتنی شہباز شریف صاحب کی بات ہے یہ پنجاب میں نہیں کہتا کہ وہ شخص ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نے پنجاب کے اندر ایک مارڈل متعارف کروایا ہے ایسے نہیں میں ایک چیم نسٹر نے جا کے اپنے علاقے میں مائی کو کہا تھا کہ میں جا کے میں مائی اتھندہ شہباز شریف لگ گئے ہیں تو جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے لیکن اس وقت اس وقت اوپر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی مظاہر ہم کہتے ہیں کہ جی سیاست بھی نواز شریف صاحب کی مقبولیت بھی نواز شریف صاحب کی جماعت بھی ان کی لیکن اس کے پیچھے ایک تگو دو شہباز شریف صاحب کی موجود تھی اور ہے اب چیلنج بہت بڑا اچھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ معاشی صورتحال پر نظر اور یہ میں کہتا چلوں کہ انہوں نے چین سے بڑے اچھے تلقات رہے تھے چینی ایمبیسڈر گاہے بگاہے ان سے ملتا تھا اور وہ چین سے متاثر اس لیے تھے کہ چینی بھی ان سے متاثر تھے اصل ایشو جو ہوگا وہ معاشی ایشو ہے اس لیے کہ یہاں پر میں جو واویلا کرتا تھا اس لیے کرتا تھا کہ آپ نے تو آکے لوگوں کو ریلیف دینا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ جو پٹرولیم بجلی گیس میں اضافہ کرتا ہے وہ پرائیم ایسٹر چور ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے کیسز کو وہ اجاگر کریں جناب میری بات بھی لکھے رکھ لیں یہاں پر عربوں خربوں لوٹے ہیں وہ جو بائیٹ سے آئے تھے وہ جو معافی آز اور میں نہیں کہہ رہا ان پہ کمیشن عمران خان صاحب نے بنائے تھے اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک بات میں آخری کہہ کہ بات یہ کہ جس طرح پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار اور ساڑھے تین سال انہوں نے ڈڈ لاک رکھا ہے شہباز شریف صاحب نے پہلی اسی اسمبلی میں پہلے موقع پہ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تھا وہ دوبارہ پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور میرے خواہد سیاسی طرز عملی ہے وہ ہی نتیجہ خیز ہوتا ہے ٹھیک ہے یا سب ون لائنر ون لائنر یہ ہے وہ جو ایک پیج تھا جو تھوڑا ایسے ہو گیا تھا وہ ایک پیج واپس جڑ چکا ہے نے زیادہ کندوں بچار دیا تھا یہ نہ چڑھا لیں یہ بھی پھر ایک پیج کے نیچے دھب جائیں گے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے ایک تو نئی حکومت کے لئے چیلنجز آپ نے پہلے ذکر کیا لیکن اس نئے سیٹ اپ میں ان دخابی اصلاحات ای وی ایم آور سیس پاکستانے کو ووٹ کھاک دینا اور سب سے بڑھ کر احتساب کا عمل کا مستقبل کیا ہوگا نیب کا کردار کس طرح دیکھیں احتساب کا جہاں تک عمل ہے وہ ان کی نئی حکومت کی ایک جو ہے نا مسئلہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ وہ نیب میں جو یہ ہیں کیسز ان کو کس طرح ہینڈل کیا جائے ان سے کس طرح جان چھڑوائی جائے اور کس طرح معاملہ کیا جائے نیب کا یہ ہے کہ نیب کو وہ رکھیں گے لیکن تاکہ دوسری پارٹی کو رگڑا لگ سکے لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کافی امینڈمنٹ پروپوز کی تھی نیب کے لیے اسے عمران خان نے ریجیٹ کر دیا تھا اس کے بعد اپنی طرف سے ایک آرڈیننس لے آئے تو وہ ان چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ لیجسلیشن کر سکتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے وہ یہ ایک تو ہی کہ اپنے آپ کو اکٹھا رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو اقتصادی معاملات کی وجہ سے عمران خان کی حکومت ناکام ہوئی اس چیلنج کا کس طرح مقابلہ کریں گے اقتصادی معاملات جو ہیں اور وہ اس لیے مشکل ہوں گے کہ جس طرح کے ماضی میں ایک کنفنٹریشن کا محول ایک تضادات کا محول ایک جھگڑے کا محول رہا تھا پاکستان کی پولٹکس چینج نہیں ہوگی اس لیے کہ چینج اسی وقت ہوتی ہے جب دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہو پہلے جو رول یہ ادا کرتے تھے اب عمران خان وہ رول ادا کریں گے حکومت کے راستے میں آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پولٹکس میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے پرانی روایات قائم رہنگی خاور آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی حکومت کے لیے مشکل تاس کیا ہوگا دیکھیں یہ جو مشت ہے یا گورنمنٹ آف جو گورنمنٹ کو چلانا ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے بیسز پہ ان کو چلانی پڑے گی سال سوا سال کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگز نہیں کر سکتے نہ ہی کوئی لمبے چوڑے کوئی پالیسی میکنگ کی سطح کی اوپر فیصلے کر سکتے ہیں وہ تو کوشش ان کی ہوگی کہ تھوڑا سا رلیف دیا جائے لوگوں کو یہ بتایا جائے دیکھیں پرانے نکمے تھے ہم بڑے جو ہے کابل لوگ ہیں اور ہم آپ کو رلیف دے رہے ہیں محشت کے اشاریے تھوڑے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا میرے نزدیک مرجم وہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ آئندہ الیکشن سے پہلے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کو کس طرح انہوں نے کرنا ہے کنسینسز متفقہ جس کے اوپر تمام پارٹیز راضی ہوں اور ساتھ ساتھ میں میرے خیال میں جو ایک اور کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو کہ کہتا ہے جی میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا وہ کہتا ہے جی میں سی سات مینے سے پہلے الیکشن ہی نہیں کروا سکتا تو ان کی جو کتائیں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ان کو جو قانونی سطح کے اوپر ان کے مسائل ہیں وہ رایہ صاحب کو بلا کے شہباز شریف صاحب پوچھیں گے جناب اللہ بتائیں آپ کو کیا کچھ چاہیے کون سے قوانین چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیونکہ پاکستان کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا کہ جب اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے اس کے نتیجے اس کا جو ہے اس کا نتیجہ تمام پلیٹیکل پارٹیز اگلے دن مان لیں گی ہارنے والا ہار مان لے گا جیتنے والا جیت مان لے گا جا کے اس کو مبارک دے گا جناب اللہ آپ مبارک ہو اگلے پانچ سال پورے اگر اگلے الیکشن کے بعد بھی اگلے دنی پہلے دن جب اسمبلی بیٹھے گی تو جو ہارنے والا کہے گا تم سیلیکٹڈ ہو تم نے الیکشن چوری کیا ہے تمہارے آر او الیکشنز ہیں تمہارے ان آر او الیکشنز ہیں تو پھر یہ لڑائی بڑھتی رہے گی میرے خیال میں عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کو بھی اور اس وقت جو پیپلز پارٹی پی ایم آلین اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کا جو سب سے بڑا اس وقت میرے خیال میں مقصد ہونا چاہیے جس کے اوپر ان کی نرزیں نظریں لگی ہونی چاہیے وہ ہے الیکٹوری فارمز اور ایسی الیکٹوری فارمز جس کے اوپر جو ہے سارے راضی ہو جائیں باقی معیشت کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ اس میں کوئی بڑے لمبے چوڑے وہ کام کر نہیں پائیں گے انٹرلیشنل جو سیناریو ہے انٹرلیشنل ایون سے جو پریشرز آ رہے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو آگے چلنا ہے تو یہ ہے میری نظر میں ان کے دو بڑے چالنجز تو بہت زیادہ ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ان چالنجز کو فیس کیا جاتا ہے واپس آنگی اس پرک کے بعد stay with us welcome back ناظرین ہمارے پینل کے رائے کے مطابق اب دونوں جانب یہ ہونا چاہیے کہ لڑائی لڑائی معاف کریں اور ایک نئی پہل کے طرف بڑھیں آگے کے جانب بڑھیں اگر نیا سیٹ اپ بھی پرانی روش پر برقرار رہا تو سیاسی ادم استحکام ہی اس ملک کا مقدر رہے گا آج کے پروگرام سے جاہ دیجئے آپ سے انچہلا کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی